السلام علیکم فرنڈز می نیم ایز حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی حیدر ٹی وی یوٹیوب چینل آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کائن ماسٹر اپلیکیشن کیسے یوز کرتے ہیں اس کا بیسک ٹوٹوریل میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ بیسک جو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں کائن ماسٹر کو تو سٹارٹنگ میں آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یوٹیوب ویڈیو کیسے بنا سکتے ہیں سٹیٹس ویڈیو کی جو سٹیٹس لگتے ہیں وہ اس میں کیسے بنتے ہیں جو بھی اس میں بیسک کنسپٹ ہے وہ آپ کو بتاؤں گا باقی جو کمپلیٹ ایڈیٹنگ ہے وہ جب کی جائے گی جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ یا سٹیٹس آپ کو بنا کے دکھایا کروں گا اس سے آپ کو مکمل سمجھا جائے گی بیسک آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ بیسک اس میں ہم نے سٹارٹنگ کیسے بھی گئے کوئی مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے ویڈیو گھور سے دیکھئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرنڈز ہم نے کائن ماسٹر اپلیکیشن اوپن کر لیا میرے پاس کائن ماسٹر ڈائیمنڈ ہے آپ کے پاس کائن ماسٹر ہوگی اس کا ریڈ کلر کا لوگو ہوتا ہے ٹھیک ہے پاس سکرین سب سے پہلے آپ کو شو ہوگی ٹھیک ہے یہ تین آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہے میں نے پہلے ایڈیٹنگ چھوٹی سی کی ہوئی ہے اس لیے آپ کو نظر آ رہی ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کائن ماسٹر اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو یہ باکس نظر آ رہے اسے کہتے ہیں ایسٹ سٹور یعنی کہ کائن ماسٹر کا یہ سٹور ہے جس میں آپ کو بہت سارے ایکٹس اینڈ فیلٹر ٹیکس انیمیشن سب کچھ اس میں ہے جو آپ بلکل فری جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اور ویڈیوز میں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیسک جو ہم نے اس میں کام کرنا ہے وہ یہ سینٹر میں آپ کو یہ نشان اظر آ رہا ہے پلس کا بٹن اس پہ ہم ٹک کرتے ہیں اب دیکھیں آپ کے پاس آگئی ہے یہ ریشو سکسٹین ریشو نائن سب سے پہلے یہ ہوتی ہے یوٹیوب ویڈیوز کے لیے ویڈیوز کے لیے ٹھیک ہے موبائل کی ویڈیو آپ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں کوئی ریکارڈڈ ویڈیو ہے موبائل کے اندر سکرین ریکارڈنگ وہ اکٹ کرنی ہے تو آپ یہ نائن ریشو سکسٹین پہ ہے اگر آپ انسٹاگرام فیس بک کے لیے کوئی پوسٹ بنا رہے ہیں کوئی سٹیٹس بنا رہے ہیں تو وہ آپ ون ریشو ون ہوگا ہم آپ کو اس میں بھی دکھاتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز کے لیے دکھا جاتے ہیں تو یہ 16 ریشو 9 کوئی پیسٹ کرنے سٹیٹس لانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں 16 ریشو 9 نے سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ دیکھیں انٹر فیس سامنے آگیا یعنی کہ سب سے پہلے یہ کہہ رہے کہ آپ سٹوریج آپ کی سامنے آگئی آپ سٹوریج میں سے کیا سیلیکٹ کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم ایک آپ کو پہلے ویڈیو اس میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے ایک ویڈیو سیلیکٹ کر لی ہے یہ آپ کے پاس ویڈیو دیکھیں سامنے آگئی یہ platmuş بٹن ہے تو یہoiresی ویڈیو سو ہے اس کے بعد اگر آپ کو اور ویڈیو دیکھ مجھوڑ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اوپر دیکھیں یہ میڈیا کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو میڈیا شو ہو گیا اس کو کلک کریں آپ کی آگے دیکھیں یہ سٹوریج گیلری اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ نے جو بھی فوٹو یا ویڈیو ایڈ کرنی ہے پہلے ویڈیو کو یہ آپ کریں ویڈیو گرابٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ایڈ کریں یہاں سے میں نے یہ ایسے کر لی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساری میں نے ویڈیو یہ 29 سیکنڈ کی ہے اب دیکھیں اس میں ویڈیو کو آپ ٹک کریں ٹھیک ہے ایسے ٹک کریں گے تو یہ بیسیک دیکھیں سائیڈ پہ آپ کے پاس ساری یہ فنکشن اوپن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھیں یہ سیزر کا نشان آپ کو شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کریں اس کے اندر کی آپشن آ رہے ہیں یہ ہوتا ہے سیزر کا نشان ٹرم اور سپلٹ کرنے کے لیے ٹرم کا مطلب یعنی کہ آپ کو یہ لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ پہ یا کہیں بھی آپ کو اس کا ویڈیو کو کٹ کرنے کے لیے ٹرم مطلب کٹ کرنے کے لیے کینچی کا نشان بنایا گیا کٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہ اینڈ پہ دیکھیں اگر آپ کو یہ حصہ کوئی آپ کی ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے کہ اینڈ پہ آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹنگ آپ یہ اچھی نہیں ہوتی کیمرا آپ سیٹ کر رہے ہوتی ہیں اس کو کٹ کرنے کے لیے دیکھیں یہاں سے یہ آپ کو ریڈ لائن نظر آ رہی ہے بیچ میں یہ ریڈ لائن کا مطلب ہے جہاں تک ویڈیو آپ کی ہے جنہیں کہ وہاں تک وہ چل رہی ہے یہ دیکھیں اینڈ والا ایسا ہم یہاں سے کٹنا چاہتے ہیں یہ ریڈ کرسر کو یہاں تک کیا ویڈیو پہ کلک کیا یہ ٹچ کیا کہ ٹرم کا نشان آگیا کینچ سیزر کا کلک کریں گے دیکھیں ٹرم ٹو رائٹ آف پلی ہیڈ یہ ویڈیو کے رائٹ سائیڈ اور لیٹ سائیڈ کا مطلب رائٹ سائیڈ کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سیکنڈ نمبر پہ ہے رائٹ سائیڈ اس کو یہاں سے کلک کریں گے دیکھیں وہ ویڈیو وہاں سے ٹرم ہو گئی اسی طرح اگر آپ کو سٹارٹنگ میں وہ ویڈیو دیکھیں کوئی اچھی نہیں ہے جو کٹنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر کلک کریں سیزر کا اپشن آجے گا ٹرم ٹو لیفٹ آف پلی ہیڈ یہ دیکھیں یہ آپ کا یعنی ہے کہ ویڈیو کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ آپ کی ہوگی جو آپ کٹنا چاہتے تھے ٹھیک ہے اور ایک اور ہے اس کے تیسرا اپشن تھا سپلیٹ ایڈ پلی ہیڈ یہ تھرڈ اپشن ہے پلی ہیڈ کا مطلب ہے ویڈیو کو سینٹر سے آپ کٹنا چاہتے ہیں سینٹر سے سٹارٹنگ جہاں پہ بھی آپ کٹ کے بیچ میں کوئی افیکٹ لگانا چاہتے ہیں یا اس میں انٹروڈکشن لگانا چاہتے ہیں یوٹیوب کا یا کوئی بھی انٹروڈکشن آپ لگانا چاہتے ہیں اپنا سگنیچر لگانا چاہتے ہیں جہاں تک آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ کر کے سینٹر اپشن پہ سپلیٹ ایڈ پلی ہیڈ یہ دیکھئے اب یہاں پہ آکے یہ دو ایسوں میں تقسیم ہوگی سینٹر میں پلس کا نشان آگیا پلس کا نشان مطلب اس میں آپ کوئی بھی افیکٹ لگا سکتے ہیں جیسے یہ پلس کا نشان پہ ٹچ کریں گے آگے سے دیکھیں یہ آپ کے سائیڈ پہ کیا آگے سارے یا آپ کے فیلٹر آگے ٹرانزیشن افیکٹ سا آگے ٹھیک اس میں آپ کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں آپ کوئی بھی لگاتا ہوں اس میں یہ دیکھیں اس کو پلے کر دکھاتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے یہ دیکھیں یہ افیکٹ لگا گیا ٹھیک ہے یا آپ ویڈیو میں کوئی فیکٹ لگانا چاہتا ہے اس کے اندر کوئی اور ویڈیو بھی لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کوے ویڈیو ایڈ کرنا چاہ declining وہ بھی ہو جاتا ہے اس کے سینٹر میں اس کے لیے آپ کو میڈیو پہ کلک کرنا پڑے گا جیسے آپ کو بتایا تھا ویڈیو ایڈ کرنے کے لیے یا فوٹو ایڈ کرنے کے لیے تو یہ میڈیا پہ کلک کریں گے یہ آپ کے پاس دیکھیں سٹوریج اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ کوئی بھی اپنی ویڈیو ہے تو جیسے یہ میں نے پکچر ایڈ کیا کہ میں پکچر ایڈ کر دی یہ چیز دیکھیں اس کے بعد یہ یہ پکچر شو ہوگی اور پکچر کے بعد آپ کی ویڈیو دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی اس کو ہم نے کیا پلای ایڈ پلیٹ ایڈ کیا اب دیکھیں گر یہ میں پکچر ایڈ کر دی بائچاس میں نے یہ غلط پکچر ایڈ کر دیئے ٹھیک اس کو ختم کیسے کریں گے یہ لیفٹ سائیڈ پر یہ آپ کو نظر آ رہے یہ سرکل کا نشان یہ ہے انڈو کا ٹھیک اس کو ایک دفعہ کلک کریں وہ دیکھیں وہ اس میں سے فوٹو ہماری غائب ہوگی ایک اور دفعہ پھر کریں وہ دیکھیں وہ بھی ایفیکٹ ہے ہتم ہو گیا پھر کریں دیکھیں آپ کا وہ ٹرم جو کی آہ سپلٹ کیا تھا وہ بھی ہتم ہو گیا پھر کریں گے یہ دیکھیں ہماری سٹارٹنگ بھی بیچ میں آگئی پھر کریں اینڈے کی بیچ میں ہم نے ڈیلیٹ کی تھی اور یہ نیچے بھلا یہ ری ڈو کا ہے مطلب آپ گر آپ زیادہ سٹیک پیچھے چلیں گے ایک سٹیپ کریں تو یہ دیکھیں آپ کی کٹنگ ہو گئی پھر کریں کٹنگ ہو گئی ری ڈو کریں گے پھر یہ ہمارا پلے ہیڈ بھلا آ گیا سپلٹ کیا ہوا تھا وہ یہ ایسا فنکشن ہے ٹھیک ہے ہم اس کو نورمل پہ لے جاتے ہیں جو ویڈیو ہماری سٹارٹنگ میں تھی یہ آگیا آپ کا فرسٹ آپشن ٹھیک ہے ویڈیو کی اگر آپ نے کٹنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے آہ اب دوبارہ ویڈیو پہ کلک کریں سیکنڈ آپشن یہ دیکھیں یہ باکس نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کریں یہ ہے زومنگ کے لیے زوم ان زوم آؤٹ کرنے کے لیے جہاں تک بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے پوری ویڈیو کو اگر آپ نے ایک ریشو میں سیٹ کرنا ہاں دیکھیں یہ اس کی بھی سکرین ٹھوڑی سی چھوٹی نظر آ رہی ہے سکسٹین ریشو نائن پہ فٹ نہیں یہ سائٹ پہ بلیک آپ کو لائننگ نظر آ رہی ہے اگر آپ نے پوری ویڈیو کو ایک نارمل ریشو میں سیٹ کرنا ہے تو یہ پلس ایز ایکول کو نشان ہے یہاں پہ ٹک کریں یہ دیکھیں دونوں یہ اوپر والی جو وہ ہماری ویڈیو کی سٹارٹنگ ہے نیچے والی ویڈیو کی انڈی پوزیشن ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکھا ہے سٹارٹ پوزیشن اینڈ پوزیشن اب آپ نے سکرین کے اوپر دونوں ہاتھوں سے جیسے آہ زوم مارڈ کرتے ہیں ایسے آپ نے ویڈیو پہ آت رکھ کے دونوں ہاتھوں سے ایسے زوم مارڈ کرنے دیکھیں زوم ہو رہی ہے دیکھیں آپ کی سیٹ ہو گئی ویڈیو وہاں پہ آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ٹک مارڈ کر دیں اوپر ویڈیو پلے کریں دیکھیں پوری سکرین پہ ویڈیو آگئی سیڈوں سے وہ بلیک جو لائنز تھی وہ ہماری وہ نشان آرہ تھا سکرین کا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے وہ اس کے اس کے علاوہ زوم والا جو آپشن ہے یہ دیکھ لیے یعنی یہ اگر آپ اس کو ایزی کولڈو کرشان ختم کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹارٹنگ جو ہے ایسے ہو تو جو اینڈنگ پہ کلک کریں یہ تو آپ کی اینڈنگ جو سٹارٹنگ آپ کی ایسے ہوگی آہستہ آہستہ آپ کی جو سکرین ہے وہ بڑی ہوتی جائے گی دہیں آہستہ آہستہ آپ کی سکرین بڑی ہو رہی ہے یہ مطلب یہ زوم ان زوم آؤٹ والا آپشن ہے اس میں یہ آپ پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں یوٹیب کی وڈیو سے لگا آپ کی سکرین چھوٹی آپ سین سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ آہستہ آہستہ وہ ساری کی ساری اپنی آپ ریشو میں سسٹین ریشو نائن میں سیٹ ہو گئے دیکھا آپ نے یہ تھا سیکنڈ آپشن دوبارہ آپ اس کے پر کلک کریں وڈیو کے اوپر تھرڈ پہ دیکھیں ہیں والیوم یہ وڈیو کا والیوم ہے جیسے آپ نے وڈیو کوئی آہ بنائی ہے اس میں آپ کا ساؤنڈ آپ اس کا وہ نہیں لگانا چاہتے اس میں کوئی ساؤنگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس وڈیو کو ساؤنڈ کیسے ختم کریں گے آڈیو تو آپ لادہ سے لگائیں گے نا وڈیو کے اندر جو ساؤنڈ ہے وہ کیسے ختم کریں گے آپ سب سے پہلے اس وڈیو کو پر کلک کریں گے جیسے کلک ہوگا یہ دیکھیں یہ انٹر فیس سامنے آج جگہ یہ سنڈ تھرڈ پہ ہے سپیکر کا نشان یہ اوپر دیکھیں سپیکر کا نشان ہے اس کا اس پہ آپ ٹک کریں گے دیکھیں وہ اوپر کراس لگیا اس کے اس سے آپ کا آڈیو جو وڈیو کے اندر تھا وہ آٹومیٹک ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کا والیومی اڈجیس کر سکتے ہیں اگر اگر رکھنا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی زیرو پہ آ گیا سیمپل ہے اس کو آپ ایسے کراس کر لیں ٹھیک ہے وڈیو لمبی ہو رہی ہے کیونکہ ٹوٹریل ہے آپ کو اس ساتھ سارا سمجھانا پڑ ہے اس لیے ٹھیک ہے آپ دوبارہ کلک کریں وڈیو کے اوپر تو آپ دیکھیں یہ نیچے آگا کلپ گرافکس کلپ گرافکس یعنی کہ اس کے اندر آپ کوئی ٹرانزیشن یا گرافکس ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے گرافکس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کوئی بھی گرافک ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ فرسٹ دیکھیں یہ یہ میں کوئی بھی گرافک لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں گرافک ہوگا شو یہ وڈیو ایڈنگ کے لیے یہ صحیح ہے یہ اس کو آپ کرنے ہی لگانا چاہتے ہیں تو یہ undo کر دیں یہ چیز ٹھیک ہے واپس یہ ہوگی یہ چیز ہوگی اب دیکھیں اس کے سپیڈ پہ کلی کریں اس سے آپ اتنی ویڈیو کو سپیڈ تیز بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کی سپیڈ سلو بھی کر سکتے ہیں سلو موشن ویڈیز کے لیے آپ کو سلو کر سکتے ہیں دیکھیں آپ یوٹیو ویڈیز میں دیکھا ہو کہیں میں فاس فاروڈ ہوتا ہے کہیں پہ سلو موشن ہوتا ہے یہ اس کے لیے ٹھیک ہے دیکھیں اگر ہم اس کو سپیڈ نارمل وان پہ ہوتی ہے مان ایکس پہ تو میں 1.5 پہ کرتا ہوں پلے کرتے ہیں دیکھیں آپ کے سامنے سپیڈ تیز ہو گئی تو کائنواز اپلیکیشن جو ہے آپ کو اپ ٹو ایٹ ایکس جو سپیڈ کرتا ہے سپورٹ کرتا ہے کوئی پہ کریں گے دیکھیں دیکھیں کہہ رہے کہ اس میں پرابر شو نہیں ہوگا جب ایکسپورٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ زیادہ سپیڈ شو ہوگا ایسے دیکھیں اس میں پکسل زیادہ شو کر رہا ہے یعنی بہت یہ فاسٹ ہو گئی یہ آپ کا فاس فوروڈ کے لیے سلو موشن کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سلو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ ٹو زیرو پائنٹ وان ٹو فائف ایکس سلو موشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ اس نے سلو موشن کر دیا ٹھیک ہے اس کو آپ نارمل سپیڈ پہ کر دیتے ہیں وان ایکس پہ ٹھیک ہے اب نیکسٹ نیکسٹ آگیا ریورس کامشن ٹھیک ہے کوئی ویڈیو آپ اس کو ریورس کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے آپ کو آپشن دے رہا ہے ریورس کا ریورس پہ کلک کریں آپ کی دیکھیں ساری ویڈیو جو ہے وہ ریورس ہوگی یعنی ایک اینڈ والی سیڈ سے آپ کی ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ کچھ چھوٹے سی ایفیکٹ ہوتے ہیں جو آپ اس میں لگانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں کروں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اینڈ پہ تھی نا تو اینڈ والی آپ یہ دیکھیں یہ اب سٹارٹنگ میں آگئی ٹھیک ہے یہ اس کو آپ اس نے ریورس کر دیا ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں تو نیکسٹ آپشن دیکھ اس میں روٹیٹ اینڈ میررین آگیا ہے روٹیٹ اگر اس کو آپ یہ دیکھیں سکرین روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ آگیا دیکھیں میرر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرر کا آپشن بھی اس میں موجود ہے گلا میرا غراب ہے تھوڑا سا اس وجہ سوڑی پرابلم آ رہی ہے یہ میرر ہو گیا اس کے بعد آپشن ہمارے پاس آ رہا ہے کلر فیلٹر کا ٹھیک ہے اس میں آپ اگر آپ فیلٹر لگانا چاہ رہے ہیں دیکھیں یہ بہت سارے فیلٹر کانما سے دیتا ہے اس میں جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں وہ فیلٹر آپ اس میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز جس میں آپ جو فیلٹر لگانا چاہتے ہیں آپ جو بھی آپ کچھ ساندھائے ٹھیک ہے یہ آگیا اس کے نیزے ایڈجسمنٹ ہے میں اس کے کلر کے بارے میں یہ چیز اس میں کافی زیادہ ٹھیک ہے یہ چیز آگئی اب اب آری آگئی آڈیو کی ٹھیک ہے اس میں آپ آڈیو کیسے لگائیں گے آڈیو کو دیکھیں سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ آڈیو پہ کلک کریں دیکھیں آپ کے موبائل کے اندر جو بھی سانگ ہیں وہ یہ دیکھیں جب ٹچ کریں گے پلے ہوگا جو بھی سانگ آپ لگانا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں جو بھی سانگ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں میں ایک پس میں لگاتا ہوں پلس کے نشان پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہاں پہلے آپ کا پلے ہوگا جب آپ ٹچ کریں گے ٹھیک ہے پلس کا نشان دبائیں گے ٹھیک ہے یہ نیچے دیکھیں آڈیو آپ کو شو ہو رہا ہے یہ آڈیو آپ کا شو ہو گیا دیکھیں سب سے پہلے میں نے کو گیا بتایا تھا ٹرم اور آہ سپلٹ فل آپشن اس میں دیکھیں یہ جو ایکسٹر آڈیو ہے اس میں جو یہ ایکسٹر آڈیو ہے ٹھیک ہے یہ آڈیو پلے ہے اس میں جو اس کٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک اس پہ آپ نے ٹچ کیا سیزر کا نشان پہلے یہاں پہ تھا لیکن ابھی وہ نیچے چلا ہو گیا ہوگا آپ اس کو نیچے کریں ایسے دیکھیں ٹرم اینڈ سپلٹ کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ کو سیزر کے ساتھ پلک کریں اب ٹرم ٹو رائٹ آف پلی ہیڈ کر دیں رائٹ سائیڈ سے آپ کٹنا چاہتے ہیں آڈیو ہماری اس کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ جلنا جو بھی آڈیو آپ پسند ہو جو بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ اپنی وایس ٹرکارڈیو میں کر سکتے ہیں دینچے دیکھیں وایس ہے وایس آور کرنا چاہتے ہیں یہ آپشن آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں میں اپنی سکرین کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں ریکارڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے تھوڑا سا ہے پرابلم سہیے اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز ہے لیئرز یہ آپ کے شو اور یہ لیئر لیئر پہ کے لئے اس کے اندر آپ ایفیکٹس ٹیکس فوٹو ویڈیو کچھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیئر پہ کے سب سے اوپر دیکھیں میڈیا کا اپن کریں گے آپ کے تو آپ کے سامنے شو ہوگا ساری گیلوی شو ہو جائے گی دیکھیں یہ پکچر آپ لگانا چاہتے ہیں اس پر میں پکچر سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز پکچر کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے زون پنچین کر کے یہ ایسے کر کے آپ اس کو جہاں پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں لیئر ایڈ کی لیئر ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپشن سائیڈ بھی دیکھیں ان انیمیشن آؤٹ انیمیشن آور آل انیمیشن ان انیمیشن مطلب آپ نے جو لیئر ایڈ کی ہے وہ آپ کی اس ویڈیو میں آئے کیسے فیڈ کے ساتھ آئے اس طرح کر کے آنے چاہیے سلائیڈ رائیڈ مطلب اس میں بہت سارے یہ دیکھیں آپشن آپ کو بسامنے دے رہی ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے جو بھی آپ کو بسان دو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ اس کی کو اگر آپ ویڈیو کے اینڈ تک لے کے جانا چاہتے ہیں دیکھیں آپ نے اس لیئر پر کلک کرنا ہے دیکھیں آپ کے دونوں سائیڈ پر ایک بریکٹ سی شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے پوری اس لیئر کے اندر اس کو آپ رائٹ سائیڈ پر ایسے ٹچ کریں گے اور دباغ کی پریس کر کے آپ جہاں تک اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں اسے پرس کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے ہول ویڈیو تک یہ دیکھیں آگئی ٹھیک ہے اس کی ایک پٹیج کریں دیکھیں سیکنڈ آپشن آگیا آورال آنمیشن آورال مطلب پوری ویڈیو کے اندر آپ کی پکچر کیسے شو ہو دیکھیں بلنک شو ایسے شو ہو آہ فلیکر کرنے چاہیے دیکھیں یہ دیکھیں جیسے بھی اس میں بہت سارے یہ ایسے اس میں بہت سارے فنکشن ہے ٹھیک ہے سکویزنگ ہے ڈریفٹنگ ہے کلاک وائز ہے اس میں بہت سارے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز فنکشن آرہے اینڈ پر آرہے تھرڈ پر اس میں آؤٹ انیمیشن آؤٹ انیمیشن مطلب آپ کی ویڈیو انڈ ہو تب آپ کی جو یہ پکچر ہے وہ کیسے ختم ہو ٹھیک ہے یہ والا آپشن ہے ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک ہے فرنڈز لیئر میں اب سیکن پر آپشن کیا ہے ایک ایفیکٹ ایفیکٹ کے اندر دیکھیں آپ کے کافی سار ایفیکٹ آ جاتے ہیں یہ اس میں آپ جو لگانا چاہیں میں فرنٹ پیک لگا گیا تو دہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں ایفیکٹ لگایا تو اس سے آپ کی جو ویڈیو ہے کافی سار سکرین میں ہوگی ایفیکٹ بھی آپ کا پہلی ڈیفورڈ کے لیے تمہیں چار سکن کے لیے لگا گیا اس کا ایفیکٹ کو بھی آپ ایسے جتنا چاہتے ہیں بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اگر دیکھیں اس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے آپ انڈو بھی کر سکتے ہیں ایک اور آپ ہیں اس آپ اس کو آپ ٹک کریں یہ دیکھیں سائٹ پہ یہ ڈیلیٹ والا آئیکن آپ کو نظر آ رہے اس کے اوپر کلک کریں آپ کی ڈیلیٹ ہو جائے گی پکچر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیئر پہ کلک کریں گے دیجئے آگر ٹیکس ویڈیو کے اندر آپ اپنا ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ٹیکس آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویلکم ٹو مائے چینل ٹھیک ہے میں نے یہ دیکھا اس کو ایسے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس میں آپ کلر نشان آ رہا ہے اس میں آپ کلر کر سکتے ہیں اس کا آپ سٹائل چینج کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو دیزائن آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے صحیح ہے یہ چیز ٹھیک ہوگیا جو بھی آپ کے بڑی پسند ہو سکتے ہیں اس میں بھی آپ وہی چیز کر سکتے ہیں آپ آورال این!! جو بھی یہ ہے ٹھیک ہے نویٹ کر سکتے ہیں اس کی آٹلائن کر سکتے ہیں آپ لائن یہ دیکھیں ٹک کریں گے ٹیکس کی آٹلائن کیا ہوگی اس کو چوٹا پڑا کر سکتے ہیں کلر اس کے اندر اور لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھا گیا ٹیکس لگا سکتے ہیں اس میں بھی آپ ان انمیشن آؤٹ انمیشن اس میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے آپشن اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے یہ سریعے بیک گراؤنڈ کلر مطلب جو بھی آپ اس میں سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ٹیکس کیسے سریعے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مزید آپ کو سٹیٹس کے اندر یہ کیسے لکھتے ہیں اس کے اندر رائٹنگ اردو کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ سارا کچھ بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے لیکن مزید نیکس جب ویڈیو ایڈٹ کیا کیا جائے گا پھر آپ کو اس میں آپ کو فردر سارا پتہ چلتا جائے گا ٹھیک ہے اس ٹیکس کو ہم یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ کلک کرن اینڈ پہ آگیا ہینڈ رائٹنگ ہینڈ رائٹنگ مطلب آپ ہاں سے جو بھی یہ ڈیزائن لگانا چاہتے ہیں ہاں پینسل سے لکھنا چاہتے ہیں یہ سارا کچھ ایفیکٹ کائن ماسٹر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ پینسل کا نشانہ دیکھ اس میں آپ سرکل لگانا چاہتے ہیں جو بھی یہ رائٹنگ اس میں یہ ہینڈ رائٹنگ بھی شو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے سارا اس ٹھیک ہے کیسے کسے ویڈیو کو کرتے ہیں اگر کر ناکیا کرتے ہیں اس کے علاوہ پکچر واپس میں اد کر سکتے ہیں پکچر اد کر کے آپ اسو کو سٹیٹس بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو من بتایا سپٹ کٹ کر کے اگر سپٹ نہیں تو ویسا دیا في smell کر سکتے ہیں پکچر سی اد کر کر اس نے جیاب سانگ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جه جو جیسےم بھی آمنا چاہے مزید آپ کو نیکس ویڈیو جیسے جیسے اسے کا مüd緊 مازر آئیں گے آپ کو بتاتے جائیں گے تو آج کی وڈیو میں اتنا ہی اب دیکھیں ان پہ کیا کرنا ہے ان پہ آپ نے یہاں پہ اوپر ہے اس کو وڈیو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں گیلری میں تو یہاں اوپر یہ آئیکن ازر آ رہا ہے یہاں کلک کریں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا ریزولیشن ریزولیشن آپ کتنی رکھنا چاہتے ہیں میرا موبائل سپورڈ کرتا ہے فول ایکش دی ٹین ایٹی پی کے ساتھ تو آپ اس کو یہاں پہ سیلیٹ کر سکتے اوپر نیچے کر سکتے ہیں جتنا کرنا چاہیں اور فریم ریٹ آپ کو بہتر ریزولٹ کریں آپ سکسٹی پہ رکھیں اور یہاں سے فول ایچ ڈی پی کریں گے ایچ ڈی ہے تو ایچ ڈی پی کریں فول ایچ ڈی پی یہ آپ کا دونوں ٹاپ پہ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ دیکھیں یہ آگیا بیٹ ریٹ اس پہ کلک کر کے آپ اس کو ہائی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہائی کریں گے نیچے آپ کے میموری آباؤٹ ایٹی نائن ایم بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہو جائے گی جتنا ڈاؤن کریں گے آپ کا اپنا میموری کام ہو جائے گی بیٹ ریٹ جو ہے وہ آپ کی ویڈیو کے کوالٹی پہ کرتا ہے جی ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو اگر اچھی ہے تو آپ اس کا بیٹ ریٹ کب بھی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ اس کے زیادہ کوالٹی دینے جاتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں یہاں پہ آپ ایکسپورٹ پہ کلک کر دیں آپ کی ویڈیو یہاں پہ ہو جائے گی ایکسپورٹ ٹھیک ہے کچھ سیکھلی لگتے ہیں یا منٹ لگتا ہے آپ کی ویڈیو ایکسپورٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سارا بتایا اس کا ٹوٹریل کے کیسے آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا کریں گے جی سٹیٹس آپ کو ہوتھ بنا کے دکھائے کریں گے کہ میں ایسے سٹیٹس بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو مزید کائن ماسٹر کی سمجھا جائے گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اس میں کوئی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ کہاں سے سمجھ نہیں ہے آپ کمنٹ کریں میں آپ کو دوبارہ سمجھاؤں گا اور اگر ویڈیو زیادہ اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر بھی کر دیں ٹھیک ہے تاکہ اور بھی دوست جویں اس کو دیکھ سکے اور فائدہ اٹھا سکے اوکے فرینڈز دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ